السلام علیکم ویلکم ہے آپ کا نورین ولوگز میں تو ایک نئی ویڈیو کی شروعات آپ سبی کے ساتھ میں ٹھیک تھاک شکر ہے اللہ کا اللہ کا کرم ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لگ بھی ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور یہاں پر آج میں دھونے جا رہی ہوں جی اپنا کمبل یہ ٹائم جو ہے نا شام چھے بجے کا ہے صبح کا ٹائم میں ولوگ شروع نہیں کر رہی شام کے ٹائم کر رہی ہوں کہ میں نے کمبل دھونا تھا تو میں نے کہا میں آج آپ سے شیئر کروں کہ میں واشنگ مشین میں اپنا کمبل کیسے دھوتی ہوں تو ایسے دیکھ لیں آپ لوگ آدھا کمبل میں اس میں ڈال دوں گی اور آدھا سائیڈ پر چھوڑ دوں گی تو اس کے بعد پھر یہ والا جو حصہ ہے اس کو سائیڈ پر نکال دوں گی اور جو باہر ہے حصہ ڈرائے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو بیچ میں ڈالوں گی تو یہ آپ کے ساتھ میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی بھی جا رہی ہوں اور ساتھ میں پانی جو ہے وہ اس میں گرم ڈال رہی ہوں گرم پانی سے جلدی اچھے سے نیٹ اور کلین ہو جائے گا تو زیادہ مجھے اس میں محنت نہیں کرنی پڑے گی بیچ بیچ میں میں تھوڑی تھوڑ دیر بعد اس کو ایسے کھولتی جاؤں گی پہلے ویسے یہ کمبل میں ہے ویسے اس کو بھگو کے سرف میں دھوتی تھی یا چار پئی پر ڈال کے اوپر سرف ڈالتے جانا اور پانی ڈالنا ایسے دھوتی تھی لیکن ایسے جب سے میں نے دیکھا ہوا ہے کہ واشنگ مشین میں آدھا آدھا کر کے بہت اچھے سے دھول جاتا ہے تو کافی ایزی ہو جاتا ہے ایسے ویسے دھونا اور کمبل کافی نیٹ بھی ہو جاتا ہے تو یہ والا جو کمبل ہے یہ ابھی اتنا بڑا نہیں تھا ویسے ہے ڈبل بیٹ کا تو اس کو اس لیے میں گھر میں دھوں گی اور جو میرا دوسرا کمبل ہے وہ اس سے کافی بڑا ہے تو اس کو میں ڈرائیک لنگ کروانے کے لیے دھوں گی اور یہ دیکھ لیں جی اس طرف بھی آدھا لٹک رہے اور آدھا اس طرف بھی جو درمیان والا پارٹ تھا اب میں نے اس کو اس میں بھی گویا ہوا ہے مشین بیچ میں چل رہی ہے اور اور آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا ابھی میں نے اس کو اچھے سے پانی سے ساف پانی سے دھونا ہے تو کافی اس میں آپ کو نیٹ لگ رہا ہے تو ایسے ہی میں دھوتی ہوں تو ذرا ایزی لی ایسے کمبل دھول جاتا ہے اگر آپ بھی ایسے دھویں تو آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ ہاتھ سے دھونے کی بجائے ایسے مشین میں اگر دھولیں نہ کمبل تو کافی اچھی طریقے سے نیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پانی کافی گندہ ہے تو ابھی ڈرائی والا حصہ جو تھا وہ ڈالا ہے اس ل بلکل صاف کر کے اچھے پانی سے پلین پانی سے بھی دھویا اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کمبل اتنا چمک رہا تھا اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی جیسے میں ہاتھ سے دھوتی تھی نا تو یہ درمیان والا حصہ جو ہے نا اتنا نیٹ نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اتنا کھلا پانی بھی نہیں ایسے ہوتا اور ایسے ذرا گرم پانی میں دھول رہا ہوتا ہے تو زیادہ نیٹ بھی ہو جاتا ہے تو بس یہی حساب ہے اس حساب سے پھر میرا یہ کمبل یہ دیکھیں اس طریق سے دھونے سے یہ کافی اچھے طریقے سے نیٹ ہو گیا ہے اور آپ بھی کہیں گے آج کمبل ہی دکھا رہی ہے تو یہ میرا بلوگ جو ہے نا سٹارٹنگ ہی کمبل سے ہوا تھا اور یہ میں آج رات کو یہ کام ختم کر کے سوئی تھی اور یہ اگلے دن کی صبح ہے یہاں پر ہے جی حرم میڈم کو آج بخار اور وہ بخار میں آج بول رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں کھایا جا رہا اور ہاتھ میں موبائل لے کے یہ موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہیں وہ موبائل کے ساتھ جو بھی دیکھیں بلوگ وغیرہ دیکھ تو میں اس کو بولی تھی کہ پھر تھوڑی در آرام کر لو موبائل کو رکھ دو اور یہ ہے وہ کمبل جو کہ رات کو میں نے دھویا تھا اور آپ کو دکھایا ہے میں نے کہ میں نے اس کو ڈرائی ہونے کے لئے ڈال دیا تھا اب یہ صبح کے ٹائم کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے اور یہ مجھے یقین ہے کہ یہ شام تک بلکل سوک جائے کیونکہ اب اس میں سے پانی بلکل بھی نہیں نکل رہا تو ابھی تھوڑا تھوڑا گلہ ہے لاسٹ والے حصے سے باقی اتنا گلہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ پانی بہت اس کا گر رہے تو بس شکر ہے اللہ کا ایک کمبل میرا دھول گیا تھا رات کو اب آہستہ آہستہ باقی دو تین کمبل ہیں وہ بھی میں اچھے سے دھولوں گی اور اس کے بعد جو ایک کمبل میرا ڈرائی کلین ہونے کے لئے گیا ہوا ہے وہ بھی آ جائے گا اور یہاں پر اب میرا ہو گیا ہے جی دوپہر کا ٹائم اور میں نے دوپہر میں لنچ میں بنانی تھی یہ فش فرائی کرنی تھی جو کہ میں ابھی فش آپ کے سامنے فرائی کروں گی ویسے میں نے یہ فش جو ہے نا وہ مسالہ فش بنانے کے لئے رکھی ہوئی تھی لیکن میرے بچوں نے بولا کہ آج ہمیں فرائی کر کے دیں ہم نے مسالے والی نہیں کھانی تو میں نے کہا چلو میں ان کو فرائی کر دیتی ہوں اور فش کو میں نے گھر والے جو نارمل مسالے ہیں نا وہ ہی لگائے ہیں سکھا دنیا ساتھ میں نمک حلدی سرخ میرچ یہ چیزیں لگا کرنا میں نے گھر میں ہی اور لاس میں میں اس پر چاٹ مسالہ اور لیمن جوس ڈالوں گی تو پھر تو آپ کو پتہ ہے لیمن جوس ویسے ہی فرائی چیزوں میں چار چاند لگانے میں بہت آگیا گیا ہوتا ہے تو یہاں پ آئل میں جل جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت عجیب سا آتا ہے تو بس اتنا نارمل ہی لگایا اور اس کے بعد اب اس کو میں ہلکی آنچ پر فرائی کروں گی اور ساتھ میں میرے ہیلپ کرواری تھی ویسے انزلا کیونکہ میں نے ساتھ میں روٹیوں کے لیے پیڑے بنانے تھے تو میں نے کہا کہ میں تمہیں اس کو توے پر ڈال دیتی ہوں اور اس کو سائیڈ وغیرہ تم چینج کر لینا تو میں ساتھ میں دوسرا کام ختم کر لوں گی ویسے فرائی فش کے ساتھ وائٹ چاول جو ہے نا وہ بہت مزک لگتے ہیں لیکن میرے ہسمن نے بولا تھا آج کہ مجھے ساتھ میں روٹی کھانی ہے تو میں نے کہا میں آپ کو روٹیاں ہی بنا کے دوں گی پھر آدھے لوگ چاول کھائیں اور آدھے ساتھ میں روٹی تو وہ ڈبل کام ہو جانا تھا تو میں نے اس لیے بولا کہ ٹھیک ہے سب کے لیے روٹیاں ہی بنیں گی اور انزلا یہاں پر فش فرائی کر کے چلی گئی تھی اور اس کے بعد مجھے بنانا تھا اس کے لیے مسالہ اور ساتھ میں یہ جو فش کے سر والے حصے ہیں اس کو میں فرائی کر رہی ہوں اور مسالے میں آج آپ کو پتا ہے کہ آج کل ٹیماتر اتنے زیادہ مہنگے ہوئے ہیں نا تو پھر جب یہ ٹیماتر وغیرہ مہنگے ہونا تو تھوڑا سا جگار لگا لینا چاہیے اس کو بڑھانے میں تو میں نے ٹیماتر صرف دو ہی کاٹ کے ڈالے تھے تھوڑی بڑی سائز میں اور اس کے ساتھ میں نے ایک پیاز ڈال دی تھی اور اس کا بھی ٹیسٹ کافی مزے کا ہوتا ہے یہ اپنا اپنا ٹیسٹ ہے کہ کوئی ڈالتا ہے کوئی نہیں ڈالتا لیکن جن دنوں میں پیاز ذرا مہنگا ہو جاتا ہے تو میں ایسے فش کے ساتھ تھوڑا سا پیاز ٹیماتر میں ایڈ کر لیتی ہوں تو اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہوتا ہے ہمیں سب کو پسند ہے میری فیملی کھا لیتی ہے تو اس لیے میں اس طرح کی چیزیں آگے پیچھے کر کے اپنا کام جو ہے نا وہ چلا لیتی ہوں بہت اچھے سے تو کافی لوگ ہیں جن کو نہیں ایسے پیاز ڈالنے پسند تو بس اپنی اپنی مرضی ہے بھئی تو یہاں پر میرا جو یہ مسالہ ہے فش کا یہ بہت اچھے سے بہت مزے کا بنا تھا اور سب نے بہت ہی خوش ہو کے کھایا تھا اور اس کے بعد یہ ہے جی میرا وہ کمبل جو کہ میں نے رات کو دھویا ہے اور دوپہر کے کھانے کے بعد یہ بالکل ڈرائے ہو چکا ہے اور اب اس کو میں اتار کر رکھ رہی ہوں اور شان کو میں نے دوبارہ پھر مشین لگانی ہے اور دوسرا کمبل دھونا ہے اور اس کے بعد اب میں دھوں گی جی یہ برطن دوپہر والے برطن دھونے کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزے کیا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو گھر میں ٹرائے کریں بہت ہی مزے آتا ہے اور آج بھی یہ دوپہر کا جو لنچ ہے یہ سب کو بہت پسند آیا تھا حرم کو نکال کر کیونکہ وہ فش کسی طریقے کی بھی نہیں کھاتی نہ پکی ہوئی نہ مسالے والی نہ فرائی فش نہ فش کا جو پکوڑا بنتا ہے وہ وہ کسی حساب سے فش نہیں کھاتی اور بس اب اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ چلو میں تمہیں کچھ اور بنا کے دیتی ہوں اور یہاں پر جی یہ فروزن پراتھی ہیں ان کا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا کچھ بن سکتا ہے ویسے میں ان کی ایک اور ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن ابھی جو میں شیئر کر رہی ہوں یہ چائے کے ساتھ اگر آپ بنائے تو بہت ہی مزہ آتا ہے اور یہ اپنی مرضی ہے میں نے اس میں چینی ایڈ کی ہے آپ لوگ کچھ سپائسز بھی ایڈ کر سکتے ہو تو اس کا بھی ٹیسٹ کافی اچھا بنتا ہے تو یہاں پر میں نے پراتھے کے اوپر ہلکا ہلکا آئل لگایا ہے جو ایسے اس میں پتہ ہے آئل پہلے ہوتا ہے تو ہلکی سی ایسے چینی جو ہے اس کے اوپر ڈالنے کے بعد میں اس کو رول کروں گی اور یہ بہت ہی احتیاط سے کروں گی یہ نا فریج میں پڑے ہوئے تھوڑے سے کنارے اس کے ٹوٹ گئے ہیں تو میں نے چون چون کے جو ٹوٹے ہوئے ہیں نا روز وہ بنانے کے لیے وہ والے پراتھے نکال لیں ہیں کہ یہ ویسے بھی فولڈ ہی ہو جانے ہیں تو میں اس لیے یہ والے ہی یوز کروں گی یہ آپ لوگ دیکھتے جائیں کہ میں نے اس کو کیسے کر رہی ہوں اور کیسے اس کو فولڈ کیا ہے اور وہ ساتھ ساتھ میں آئل کیسے میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا جو کہ ائر فرائر میں انہوں نے بنائی ہے تو میں نے کہا چلو میں اس کا ایک تجربہ کر کے دیکھتی ہوں جیسے میں کیک کو رکھتی ہوں پریشر ککر میں رکھ کے نیچے جالی وغیرہ رکھ کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو ویسے بنا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی بنتی ہے تو یہ سیم ویسی تو میں نہیں کہوں گی تھوڑی انیس بیس کیونکہ اس کا کلر تھوڑا زیادہ ڈرائے تھا لیکن میری جو یہ بنے تھے نا یہ آپ چائے کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کے بنے تھے اور لاسٹ ایک دیکھئے گا کہ یہ بنانے میں اتنے ایزی ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو جب میں یہ بنا رہی تھی نا تو میری بیٹی انزلہ بات کر رہی تھی اپنی خالہ سے اور اس کی خالہ کو یہ بتا رہی تھی کہ خالہ ممہ نیون ایسے بنا کے ٹرائے کر رہے ہیں تو دعا کرنا وہ صحیح بن جائے کیونکہ اگر صحیح نانا بنا تو ممہ نے بولنا ہے کہ یہ مجھے انزلہ نے بتایا ہے تو شاید ایسے نہیں تھا ایسے تھا تو اس نے آگے سے اس کو جواب دیا کہ یہ اگر میٹھی کوئی چیز بنا رہی ہے نا تمہاری ممہ تو اگر وہ خراب بھی ہوگی نا تو وہ اس کو جگار لگا گیا خود ہی ٹھیک کر لے کیونکہ یہ میٹھا کوئی بھی خراب ہونے نہیں دیتی تو یہ فائنلی دیکھیں جی یہ لاسٹ رس کا کام تھا جو کہ میں نے کیا اور اس کے بعد اس کو میں رکھوں گی اس کے اندر اس کو جیسے کیک کو بیک کرتے ہیں سیم ویسے ہی کرنا تھا کیونکہ میرے پاس ائر فرائی تو نہیں ہے تو اس کو میں نے نیچے سے کاغذ لگا کر اس کو ہلکا سا آئی لگا لیا تھا اور اس کے بعد اس کو ایسے کھڑا کروں گی تھوڑا تھوڑا فاصلے میں کروں گی بلکل ساتھ میں نہیں کروں گی اور آپ لوگ دیکھتے جائیں کہ یہ کیسے بنتی ہے یہ میں نے تو دوسری دفعہ بنایا ہے جب فرس ٹائم بنایا تھا تو مجھے بہت تینشن تھی کہ کہیں واقعی یہ میرے جو پراتھے ہیں یہ میرے ضائع نہ ہو جائیں لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ضائع نہیں ہوئے تھے اور یہ میں نے تین پراتھوں کے بنائے ہیں تاکہ مجھے یہ تھا کہ اب میں نے سب کو ٹیسٹ کروانے ہیں تو سب کو پتا جلے کہ یہ میرے نیو جو تجربہ ہے یہ کیسا رہا ہے اور آپ لوگ بھی ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اور ٹرائے کر کے بتائیے گا کہ یہ کیسے آپ لوگوں کے بنے ہیں تو میں نے تو یہ میٹھا بنایا اور مجھے اب ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کو میں تھوڑا چینج کر کے تھوڑا اس کو سپائسی بھی چکن وغیرہ ڈال کر بھی ایسے رول کر کے بنا سکتی ہوں اور اب کافی آئیڈیاز جو ہیں وہ میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں جو کہ میں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پر میں اس کو اب رکھ رہی ہوں تو دیکھتی ہیں جی کتنا اس کا ٹائم لگے گا کیونکہ فرس ٹائم جب بنایا تھا سائیڈ سے پک پک ہے پھر اس کا ہوتا ہے کہ ایک ہی کلر نہ نہ آ رہے تو بس ایسے ہی اس کو رکھ دیا اور اس کے بعد اس کو پر ڈھکاں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے نہ ہو جائے اس کا تو پھر بعد میں جب دکھاؤں گی آپ لوگوں کو کہ کیسے میں نے اس کی سائیڈ وغیرہ بھی چینج کی ہے کوئی بھی چیز فرس ٹائم بنانے سے پرفیکٹ نہیں بنتی تو بس میرا بھی یہی حال تھا کہ جب میں نے اس کو فرس ٹائم بنایا تھا تو میرا بھی یہی تھا ذہن میں گھوم رہا کہ بس یہ خراب نہ ہو جائے اور پراتھے ضائع نہ ہو جائیں لیکن فرس ٹائم میں بھی اچھا بنا تھا اور یہ دوسری دفعہ میں نے بنایا ہے تو دوسری دفعہ بھی یہ کافی بہتر بن گئے تھے اور یہاں پر دس منٹ کے بعد میں نے ان کی سائیڈ چینج کی تھی اور دس منٹ کے لیے پھر دوبارہ اس کو ایسے ہی رکھ دیا تھا تاکہ یہ جو دوسری سائیڈ ہے اس طرف بھی یہ ایسا کلر آ جائے اور یہ باہر سے کرسپی کرسپی ہوں گے اور اندر سے تھوڑ اسے سوفٹ ہوں گے اور کھانے میں بہت ہی مزے کے ہوں گے اور یہاں پر ان کو میں نے نکال لیا آپ یہ دیکھیں یہ بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں تو یاسن گیا ہوا ہے جن نماز پڑھنے ہو اور اس نے مجھے بولا تھا کہ میں جب واپس آؤں ممہ تو مجھے یہ تیار کر کے دے دیجئے گا کیونکہ میں نے شاہ پر ان کو کھا کر ہی جانا ہے تو یہ جو بلکل ریڈی ہیں اور لک آپ چیک کرسکتے ہیں کافی یمی اور ٹیسٹی لگ رہا ہے آپ کو میں نے تو کھایا مجھے تو مزے کا بھی بہت لگائے تو بہت ہی مزے کے تھے اور یاسن نے آ کر کھائے اور اس کے بابا نے کھائے حرم نے ماشاء اللہ سے کھائے اور سب نے بہت زیادہ پسند کیے بس یہاں پر اب میں کرتی ہوں جی ویڈیو کا اینڈ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے